اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلی خوبی اہل ایمان کی سائیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی ہے کہ انم المؤمنون الذین ایدازوک اللہ وجلت قلوبهم کی مؤمن ہوا ہیں اہل ایمان ہوا ہیں جب اللہ رب العامین کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں ان کے دلوں پر رعشہ تاری ہو جاتا ہے کب کپا اڑتے ہیں اللہ رب العامین کے ذکر سے اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے اللہ رب العامین کے ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اللہ رب العامین کی عظمت کا بیان ہے اس کی قدرت کا بیان ہے لہذا مثالی مسلمان ہونے کے لیے سب سے بنیادی اور سب سے اولین شرط یہ ہے کہ انسان موحد ہو اگر انسان موحد نہیں ہے تو وہ مثالی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے وہ مثالی انسان بھی نہیں ہو سکتا ہے اگر اس کے اندر توحید نہ پائی جاتی ہو لہذا مثالی مسلمان بننے کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان پکا اور سچا موحد ہو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنے والا نہ ہو کیونکہ اللہ رب العالمین نے جہاں ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں شرکے سے بھی منع کیا ہے قرآن کی بیشتر آیتوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایے کہ وَعَبْدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيَعَ کہ اللہ کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف ہمارے لئے کافی نہیں ہے عبادت کے ساتھ ساتھ انسان کو شرک سے بچانا بھی ضروری ہے صرف عبادت کافی نہیں ہے اگر صرف عبادت کافی ہوتی تو اللہ رب العالمین شرک سے بچنے کی تعلیم نہ دیتا اسی لئے اللہ رب العالمین نے جہاں ہمیں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے انہیں یہ بھی فرما ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ تم شرک نہ کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کے علاوہ جن کی عباد کی جاتی ان کا انکار کیا اس کا مال اور اس کا خون حرام ہو جاتا ہے وحسابه علاللہ اور اسے آدمی کا حساب اللہ رب العالمین پر ہے یہاں صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں قرار دیا گیا بلکہ یہ بھی کہا گیا وَكَفْرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللہ یعنی وہ اپنے آپ کو شرک سے بچاتا ہے اور اللہ کے علاوہ جن کی بھی عباد کی جاتی ہے ان سب کا انکار کرتا ہے لہذا اللہ کے بات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ صرف اللہ کے بات کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو شرک سے بچانا بھی ضروری ہے اسی لئے جہاں ہمارے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم توحید کو جانے وہیں ہمارے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم شرک کو بھی جانے تاکہ ہم اپنے آپ کو شرک سے کیسے بچائیں توحید اس لئے جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اس کو اپنے دل میں جھگہ دیں اس پر ایمان لائے عمل کریں اور شرک اس لئے جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو شرک سے بچا سکیں اسی لئے حضیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو آپ کے حمراض ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے رازدہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ لوگ آپ سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے میں آپ سے شرک کے بارے میں پوچھتا تھا کیوں پوچھتا تھا اس وجہ سے پوچھتا تھا کہ کہیں میں شرک کے اندر پڑھنا جاؤں اس لئے دونوں کا جاننا ہمارے لئے ضروری ہے اس لئے اللہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں سنتوں کی تعلیم دی ہے اور وہ خطبہ حاجہ جو ہر مناسبت سے آپ پڑھا کرتے تھے اس خطبے کے اندر جہاں آپ نے لوگوں کو سنت پر عمل کرنے کے لئے اُبھارا ہے وہیں آپ نے لوگوں کو بیدعات سے بھی دور رہنے کی تلقین کی ہے تو سنت جہاں جاننا ضروری ہے وہیں انسان کے لئے بیدعات کا جاننا بھی ضروری ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے اگر دین اسلام کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو جاہلیت کو نہیں جانیں گے تو اسلام کی بنیاد دھے جائیں گی اسلام کی چولیں ہل جائیں گی اس لئے توحید کے ساتھ ساتھ شرک کا بھی جاننا ہمارے لئے ضروری ہے ایک انسان مریض ہے شگر کا اگر وہ نہ جانے کہ شگر اس کے لئے نقصان دے ہیں اور وہ مٹھائیاں اور مشیرینیاں کھاتا رہے تو ظاہر بات ہے یہ چیز اس کے لئے زہر حلال ضابعت ہوگی اس لئے اس کو جاننا ضروری ہے کہ کون کون سی چیزیں ہمارے لئے نقصان دے ہیں ایک بلڈ پریشر کا مریض ہے اس کو جاننا ضروری ہے کہ کون کون سی چیزیں ہمارے لئے نقصان دیں تو ڈاکٹر جہاں دوا دیتا ہے تشخیص کرتا ہے وہیں ڈاکٹر یہ بھی بتاتا ہے کہ کون کون سی چیزیں تمہارے لئے نقصان دیں تو توحید یہ بنیادی شرط ہے مثالی مسلمان ہونے کے لئے کیونکہ توحید کے بغیر کوئی انسان کسی بھی انسان کی عبادت کو اللہ رب العالمین خبول نہیں کرتا ہے اور توحید خالص کے لئے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر انبیاء رسول کے سلسلے کو قائم فرمایا جتنے بھی نبی رسول آئے سب کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ رب العالمین کے عبادت کو قائم کرنا اور اللہ رب العالمین کی طرف صرف دعوت دینا اور لوگوں کو شرک سے بچانے یہی ان کا بنیادی مقصد تھا اور اسی لئے اللہ رب العالمین اسی مقصد کے لئے اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو پیدا بھی کیا ہے وما خلقت الجنہ ولین صلی اللہ لعبدون ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور عبادت سے مراد بہت سارے صرف صالح نے کیا ہے کہ لیوہیدون تاکہ وہ میری وہدانیت پر ایمان لائیں میری وہدانیت کا اقرار کریں تو توحید کے لئے اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کو بسایا ہے پوری کائنات کو اللہ رب العالمین اسی لئے پیدا کیا ہے نبیوں رسولوں کو اسی لئے بھیجا ہے ہماری اور آپ کی تخلیق آسمان اور زمینوں کی تخلیق اور اس حدیقے سے آسمان سے کتابوں کو اتارا جانا یہ تمام چیزیں دنیا کے اندر جو ہوئی ہیں صرف اور صرف اللہ تعالی کی توحید کو دنیا کے اندر قائم کرنے کے لئے موسیقی